صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹز یا میں آج آپ سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہماری حکومت جو وفاقی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یوریا کی خات کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا ہے تین سو انانوے روپے چار سو روپے کم ہو بیش یہ کمی بنتی ہے ہمیں پہلے ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کھاتے کبھی یا تو مارکٹ سے اوٹ ہو جاتی تھی یا مہنگے داموں پہ یا اس میں ذکیران دوزی کے مسائلہ میں دیکھنا پڑتے تھے اب قیمت سترہ سو اٹھ سٹ روپے یعنی پچاس کلو یوریا کے تھیلے کی قیمت سترہ سو اٹھ سٹ روپے کم ہو بیش سترہ سو ستر روپے یہ بنتی ہے تقریباً یہ ساتھ جولائی دوہزار بائیس تک فکس رہے گی اس مہینے میں جو سب سے زیادہ کھپت ہے وہ یوریا کھات کی ہے باہ کی کھات کی بھی کس طبیسی مہینے میں کچھ دوستو پوری کر رہے ہیں کمات کی کھات ابھی مکمل ہونی ہے جون میں اور کپاس کی یوریا ہے وہ بھی اسی مہینے میں زیادہ چاہیے ہیں اور دھان کی فصلٹی لیبیا میں زیادہ یوریا اور چارے اور فارڈرز کے لیبے میں زیادہ یوریا کھا تو یہ مہینہ جو تھا یا جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں زیادہ ہمیں یوریا کھا چاہیے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہے گورنمنٹ کی طرف سے فارمر کے لیے سپورٹ پرائس مقرر کی گئی ہے یعنی مقررہ ایک نرخ پہ آپ کو یوریا ملے گی اس میں سبسڈی بھی دے دیئے انہوں نے چار سو روپے کٹ کر دیا ہے کٹ پرائس کر دیا ہے اور اویلیبیلٹی بھی انہوں نے انشور کیا ہے کہ اویلیبیلٹی بھی انشور ہوگی تو یہ فارمر کمیونٹی کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اگر فصلیں اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی ایگری کلچر ہی کسی بھی ملک کی تقدیر کو بدلتا ہے گو کہ یہ ایک بہت بڑی دردناک خبر ہے جو رات ہم نے سنی کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہیں مہنگائی کا ایک طفانِ بدتمیدی ہمارے ملک میں مسلط کیا جا رہا ہے یہ ایک بلکل افسوسناک بات ہے لیکن ذمہ دار کمیونٹی کے لیے بہرحالی ایک اچھی نیوز تھی میں نے چاہا آپ دوستوں کو اس کے بارے میں اگاہ کیا جائیں دوستو آج جمعت المبارک بھی ہے تو آج ایک اچھا پیغام بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ایک بوڑے آدمی کی شکل میں آپ کے پاس بھیجا وہ آپ کے پاس ایک بوڑا آیا اس نے کہا کہ مجھے روٹی دے دیں اس نے اپنے وہ جو بوت تھا یا جس کی وہ پوجہ کرتا تھا جس کی وہ ماننے والا تھا اس کے نام پہ روٹی مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو تھے وہ جلال میں آگے آپ نے کہا کہ تجھے میں روٹی دے سکتا ہوں بشرت ہے کہ تُو میرے اللہ کے نام پہ مانگ بہرحال اس نے بھی رد کی اس نے کہا نہیں میں اپنے ہی اس کافر یا بوت کے نام پہ ہی مانگوں گا بہرحال آپ نے اسے کھانا نہیں دیا اس کو لٹا دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ جب اللہ کی وحی آئی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی بجی کہا اے ابراہیم میرے بندے کو کھانا دو ہاتھ ابراہیم ایک پریشانی یا تجسس کے ملے جلل رجان کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ اے مالک کائنات یہ بندہ تو تیرا منکر ہے تجھے مانتا ہی نہیں ہے اس پہ تو مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں اس کو کیوں روٹی دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ اپنی پدائش سے لے کے اپنی تبوڑی عمر تاک میرا منکر ہے میری وحدانیت کا اندکار کرتا ہے کافر ہے شریک ٹھراتا ہے بوتوں کو میرے لیکن میں نے اس کی روٹی بندنی کی اے ابراہیم آج پہلی رفعہ تمہارے دروازے پہ میں نے بھیجا تو اے میرے خلیل آپ نے اس کو روٹی بند کر دی اس کی تو سنت ابراہیمی پھر یہاں سے ایک پیدا ہوئی ابراہیم فوری بھاگے اس بندے کو پکڑا اس کو لے کے آئے گھر میں بڑا اکرام کیا تو دوستو یہ درگاہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کے یا مسلمانوں کے یا متقین کے گھروں میں ایک لنگر یا ایک روٹی ایک اکتوام کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ بلا تفریق ہونا چاہیے آپ کسی انسان کو اس کے فرقے پوچھ کر کھانا نہ کھلائیں اس کا مذہب پوچھ کر کھانا نہ کھلائیں سنت ابراہیمی بھی یہی ہے اللہ کا حکم بھی یہی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے ہمارے اہلِ بیعت اتحار اور صحابہ اجمعین کا بھی طریق یہی ہے عرب النسل لوگوں کا طریق بھی یہی ہے کہ وہ جب بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو نہ تو اس سے اس کا مذہب پوچھتے ہیں نہ اس کے عامال اس سے پوچھتے ہیں نہ ہی اس سے اس کا مسلق یا فرقہ پوچھتے ہیں تو انسان کو کھلائیں آپ کی یہ جائداد ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کا مال ہے اللہ کے بندوں کو بغیر کسی تفریق کے اکرام کے ساتھ عزت اور پیار کے ساتھ ان کو کھلائیں ان کو اچھی جگہ پر بٹھائیں ان کے میار کے فیصلے نہ کریں ان کے کردار کے فیصلے نہ کریں بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رحمت کے دروازے کھولیں آپ کو فضل اور کرم سے نوادیں شکریہ پاستان شکریہ میرے اقسان و السلام قائد آدم زندہ بات پاستان آدم زندہ بات